نمشکار دوستو اسطما کی بیماری ایک خطرناک بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی وقتی ہو جائے تو یہ جندگی بر رہتی ہے سچ کہیے تو یہ ایک طریقے کی لا علاج بیماری ہے دنیاور میں تقریباً تیتیس کروٹ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے پیڈت ہے اور ہر سال تقریباً ڈائی لاکھ موت اس بیماری کے قرم ہوتی ہے اس بیماری میں وقتی وقت دوریں پڑھتے ہیں اسطما کی بیماری سردی کے دنوں میں اور زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے آج کے شیشک میں ہم اسطما کی بیماری کے بارے میں کچھ بات کریں گے جس کی وجہ سے ہم یہ بتا کر سکیں گے کہ آخر اسطما کی بیماری کیا ہے اس کی الیکشن کیا ہے اور ہم اس کے کارنوں کے بارے میں جانیں گے کیا ہے اسطما اسطما فیورو کی بیماری ہے جس کے کارن سانس لینے میں کٹھنائی ہوتی ہے اسطما ہونے پر سوانس نلیوں میں سوجن آ جاتی ہے جس کارن سوسن مارگ سکوڑ جاتا ہے سوسن علی میں سکوڑن کی چلتے روگی کو سانس لینے میں پریشانی سانس لیتے سمیں آواز آنا سینے میں جگڑن خانسی آدھی سمشہ ہونے لگتی ہے لکشنوں کے آدھار پر استما کے دو پرکار ہوتے ہیں بھاری اور آنترک استما بھاری استما بھاری ایلرڈن کے پرتی ایک پرتیرکشہ پرتکلیا ہے جو کی جانوروں دھول جیسے بھاری ایلرڈک چیزوں کے کارن ہوتا ہے آنترک استما کچھ رسائنگ تتوکہ سوشن دوہرہ شریر میں پریویش ہونے سے ہوتا ہے جیسے کی سگیریٹ کا دھولا پینٹ ویفرز آدھی استما کی بیماری کے لکشن سانس پھولنا سانس لینے میں تکلیف ہونا سانس کا اکھڑ جانا اتیدک خاص آنا اتیدک تھکان محسوس کرنا کورے یا دھولے سے ایلرڈی ہونا استما کے پرمک کارن آج کے سمیں میں استما کا سب سے بڑا کارن ہے پردوشن کارکھانوں وانوں سے نکلنے والے دوہیں استما کا کارن بن رہے ہیں سردی فلو دھونپان موسم میں بدلہ کے کارن بھی لوگ استما سے گرسیت ہو رہے ہیں کچھ ایسے ایلرڈی والے فوٹس ہیں جن کی وجہ سے سانس سمبندی بیماریہ ہوتی ہے پیٹ میں عملکی مادرہ ادھک ہونے سے بھی استما ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوائیاں شراب کا سیون کئی بار بھاوناتما کے تناو بھی استما کا کارن بنتے ہیں حتی دکھوی آیام سے بھی دما روک ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں یہ سمجھے انوانشک ہوتی ہے استما کے علاج کے لئے پریکشن عام طور پر ویششاکی ڈاکٹر کی استما کو اس کے لکشنوں سے پتا کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ لکشن بھرمیت کرتے ہیں جس کے جیسے ڈاکٹر بھی استما کی جانس کے لئے تکنیک کا سارا لیتے ہیں جس کے مادیم سے بیماری کے بارے میں پوری طرح جانکاری مل جاتی ہے جس کے آدھار پر روک کا علاج کر مریض کو کافی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے استما میں خاص طور پر فیورو کی جانس کی جاتی ہے جس کے اندرکت سپائرومیٹری پیک فلو اور فیورو کے کارنے کا پریکشن سامل ہیں ان جانچوں کو الگ الگ استیدیوں میں کیا جاتا ہے استما کی ندان کے لئے اس کے اطرق بھی کیا ہی ٹیسٹ کیا جاتے ہیں استما کا اپچار استما کا اپچار تب ہی سمبب ہے جب آپ سمیں رہتے اسے سمجھ لیں استما کے لکشنوں کو جان کر اس کے تورنت ندان کی لکٹر کے پاس جائے استما کے اپچار کے لئے اس کی دوائے بہت کارگر ہو سکتی ہیں استما سے نپٹنے کے لئے عام طور پر انہیلڈ اسٹیرویڈ اور انیہ انٹی انفرومیٹری دوائے استما کے لئے جروری مانی جاتی ہے اس کے علاوہ استما ایلینر کا بھی علاج کے طور پر پریوگ کیا جاتا ہے اس کے مانتیم سے فیفڑوں میں دوائی پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے استما نیبیلائزر کا بھی پریوگ اپچار میں کیا جاتا ہے استما کا کمبیر اٹیک ہونے پر ڈاکٹرز اکثر اورل کوڑٹی کوسٹر ایلرڈز کا ایک چھوٹا کوڑس لکھ سکتے ہیں نسکرچ اس دنیا میں جہاں بھی آپ نظر اٹھائیں گے ہر وقت کی کسی نہ کسی بیماری سے جوزتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے آج کے واتورن میں ہر کوئی اپنی ویست جیون شائلی میں خود پر دھیان نہیں دے پاتا اور کئی ساری ایسی گلتی کے بیٹھتا ہے جس کے قارم بیماری ہو جاتی ہے کسی کو مدومہ ہے تو کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے مہی کسی کو کینسر ہے تو کسی کو استما بہت کم ہی لوگ اس دنیا میں ایسے ہوں گے جو کسی بیماری سے مکت ہو اس بات کا خیال رکھیں کہ استما کی بیماری ایک خطرناک بیماری ہے اس سے بچاؤ جروری ہے یادی ہم اپنی جیون شائلی کو صحیح کر لے تو ہم بیماریوں سے بس سکتے ہیں ہر روز صبح اٹھنے کی عادت ڈالے پوشن سے بربور آہر لے جلدی سونے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ اچھی نین لے پرتیدین غیام کریں دنیا واد دوستو موسیقی